بولیوڈ سلوہ سکرین پریزنٹنگ یور نیم تب ہی ٹی وی پر نیوز آتی ہے کہ بہت جلد ان کے شہر کے اوپر سے ایک کومیٹ یعنی کی دھومکیتو گزرے گا یہ دھومکیتو بارہ سو سالوں میں ایک بار دیکھتا ہے اس کے بعد مچوہ سکول چلی جاتی ہے اور جب وہ اپنی نوٹ بک کھولتی ہے تو اس میں لکھا ہوتا ہے ہو آر یو تم کون ہو اس کے بعد مچوہ کی ٹیچر اسے آواز لگاتی ہے مچوہ کھڑی ہو جاتی ہے اس کی ٹیچر کہتی ہے کم سے کم تمہیں آج اپنا نام تو یاد ہے کل تم اپنا نام بھی بھول گئی تھی مچوہ کے دوست اسے بتاتے ہیں کہ کل تم اپنا ڈیسک اپنا لوکر سب کچھ بھول گئی تھی اور یہاں تک کہ تم اپنے بال بھی کھول کر اسکول آئی تھی مچوہ کہتی ہے کہ مجھے کل کے بارے میں کچھ بھی یاد نہیں ہے آج کل مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں کسی سپنے میں ہوں اب رات کو دکھایا جاتا ہے کہ مچوہ اور اس کی چھوٹی بہن مندر میں نانی کے سامنے ڈانس پرفارم کرتے ہیں اس کے بعد وہ مو سے چاول چبا کر اس چوے بے چاول کو ایک جگہ سٹور کرتے ہیں تاکہ وہ شراب بن جائے دراصل یہ سب ان کے پرانی ریتی ریواز ہیں مچوہ کے دوست یہاں پر آ جاتے ہیں جو اس پر ہستے ہیں مچوہ کوئی کرنا بلکل بھی اچھا نہیں لگتا وہ یہاں کی زندگی سے پوری طرح سے بور ہو چکی ہے اسی لئے وہ روتے وے چلاتے وے کہتی ہے کہ مجھے اپنی زندگی سے نفرت ہے مجھے اس جگہ سے نفرت ہے اگلے جنب میں مجھے ٹوکیو کا کوئی سمارٹ لڑکا بنانا اور اگلی صبح جب وہ اٹھتی ہے تو وہ ایک لڑکے کے روپ میں اٹھتی ہے جس کا نام تاکی ہے جو ٹوکیو شہر میں رہتا ہے مچوہ یہ دیکھ کر پوری طرح سے حیران ہوتی ہے کہ وہ ایک لڑکا بن گئی پر اسے پورا وشواس ہے کہ یہ ایک سپنا ہے اس کے بعد وہ سکول جاتی ہے مچوہ کو بہت اچھا لگتا ہے کیونکہ گاؤں کی زندگی میں سب کچھ نہیں ہوتا تب ہی مچوہ کی موبائل پر ایک میسیج آتا ہے کہ تمہیں کام پر آنے میں دیر ہو گئی ہے مچوہ اپنے دوستوں کو کہتی کہ مجھے کام پر جانا ہے اس کے دوست کہتے ہیں کہ ہاں تم جا سکتی ہو مچوہ کہتے ہیں لیکن میں کام کا کرتی ہوں اس کے دونوں دوست یہ سن کر پوری طرح سے حیران ہو جاتے ہیں اس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ مچوہ جو کی ایک تاکی نام کے لڑکے کے شریر میں ہے وہ ایک ریسٹرون میں جوب کرتی ہے یہاں پر وہ اپنے سارے کام میزڈاب کر دیتی ہے اسے کچھ سمجھ نہیں یادا کہ اسے کہاں جانا ہے اور کیا کرنا ہے پر وہ ٹوکیو شہر کی زندگی کو بہت انجوائی کر رہی ہوتی ہے رات کو سونے سے پہلے وہ اپنے ہاتھ پر نام لکھتی ہے مچوہ جس طرح اس کی نوٹ بک پر کسی نے لکھ دیا تھا اور جب صبح وہ اٹھتی ہے تو وہ اپنے اصلی شریر میں ہوتی ہے اپنے گاؤں میں پر اسے کل کے بارے میں کچھ بھی یاد نہیں ہوتا وہیں جب تاکی اٹھتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ اس کے ہاتھ پر مچوہ لکھا ہے اسے بھی اپنے کل کی زندگی کے بارے میں کچھ پتا نہیں ہوتا دراصل رات کو جب یہ دونوں سو جاتے ہیں تو یہ دونوں اپنا شریر بدل لیتے ہیں یعنی کی تاکی جو کی ٹوکیو شہر میں رہتا ہے وہ مچوہ کی شریر میں چلا جاتا ہے اور اس کے گاؤں کی زندگی جیتا ہے وہی مچوہ ٹاکی کے شہر میں آ جاتی ہے اور ٹوکیو کی زندگی جیتی ہے جیسا کہ وہ ہمیشہ سے جینا چاہتی تھی پر ان دونوں کو کچھ یاد نہیں ہوتا پر جیسے جیسے دن بیٹھتے ہیں ان کے آس پاس کے لوگ انہیں احساس دلاتے ہیں کہ ایک دن پہلے جو تم کر رہے تھے اسے دیکھ کر ایسا لگی نہیں رہا تھا کہ وہ تم ہو اور اب انہیں پورا یقین ہو چکا ہے کہ سونے کے بعد یہ دونوں شریر بدلتے ہیں اسی لئے یہ ایک دوسرے کے لئے میسیجز چھوڑتے ہیں جس میں یہ ایک دوسرے کو بتاتے ہیں کہ ان دونوں نے پورے دن کیا کیا کیونکہ اٹھنے کے بعد انہیں کچھ بھی یاد نہیں رہتا ساتھی یہ بھی رول ہوتا ہے کہ یہ نہ نہیں سکتے اور نہ ہی ایک دوسرے کے شریر کو چھیڑ سکتے ہیں اور نہ ہی مچسوہ تاکی کے پیسوں کو بہت زیادہ ویسٹ کر سکتی ہے اب وہ دن آتا ہے جب کومیٹ مچسوہ کے گاؤں میں گرنے والا ہے اور یہ دونوں اپنی اپنی باڈی میں ہوتے ہیں مچسوہ نے تاکی کے لئے ایک میسیج چھوڑا ہوتا ہے اور اس میں لکھا ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ کام کرنے والی میس اوکو دیرہ جسے سب ہی پسند کرتے ہیں اس کے ساتھ مچسوہ نے تاکی کی ڈیٹ فکس کر دی ہے تاکی اس سے بہت خوش ہوتا ہے وہ اوکو دیرہ سے ملنے کے لئے جاتا ہے وہیں دوسری طرف مچسوہ کو دکھاتے ہیں جو ان دونوں کی ڈیٹ فکس کرنے کے بعد بہت دکھی ہوتی ہے اس کی آنکھوں میں آسو ہوتے ہیں کیونکہ اب وہ کہیں نہ کہیں تاکی کو پسند کرتی ہے اس سے پیار کرتی ہے تاکی اور اوکو دیرہ دونوں ایک دوسری کے ساتھ پورا دن بٹاتے ہیں لیکن اوکو دیرہ جانے سے پہلے تاکی کو کہتی ہے کہ مجھے ایسا نہیں لگا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں تم آج بہت بدلے ہوئے لگ رہے تھے کہ جب تمہاری ڈیٹ ختم ہوگی تو آسمان میں دھوم کے تو دیکھنا شروع ہو جائے گا تاکی آسمان کی طرف دیکھتا ہے پر وہاں پر کوئی دھوم کے تو نہیں ہوتا وہ مچسوہ کو کال بھی کرتا ہے پر اس کا فون نوٹ ریچیبل ہوتا ہے وہاں دوسری طرف مچسوہ کو دکھایا جاتا ہے جو آسمان میں دھوم کے تو دیکھ رہی ہوتی ہے جو دو حصوں میں بڑھ جاتا ہے کئی دن ہو جاتے ہیں اور اب تاکی کے شریر میں کبھی بھی مچسوہ نہیں آتی اور نہ ہی مچسوہ کے شریر میں تاکی جاتا ہے اس بات سے تاکی پریشان ہو جاتا ہے اسے اگزیکٹلی نہیں پتا کہ مچسوہ کا گاؤں کس جگہ پر ہے اسی لئے وہ اپنی یادوں سے مچسوہ کے گاؤں کا ایک سکیچ ڈرو کرتا ہے تاکی وہ مچسوہ سے مل سکی اور اپنے دو دوستوں کے ساتھ اس گاؤں کو ڈھوڑنے کے لئے نکل جاتا ہے بہت ڈھوڑنے کے بعد بھی اسے نہیں پتا چلتا اور جب یہ سب ہتاش ہو جاتے ہیں اور واپس آنے کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں تو ایک ریسٹران میں کھانا کھانے کے دوران وہاں کا شیف اس فوٹو کو دیکھ لیتا ہے اور وہ بتاتا ہے کہ یہ ایتو موری ہے میرا جن بھی یہی پر ہوا تھا تاکی کو نام یاد آجاتا ہے وہ کہتا ہے کہ ہاں مجھے ایتو موری جانا ہے یہ سن کر شیف اور اس کے دونوں دوست حیران ہوتے ہیں کیونکہ آج سے تین سال پہلے یعنی کہ سن دو ہزار تیرہ میں ایتو موری گاؤں میں دھوم کے تو کا ایک ٹکڑا گیرا تھا جس سے پورا گاؤں تباہ ہو گیا اور وہاں پر رہنے والے سارے لوگ مارے گئے اب تاکی اس جگہ جاتا ہے جہاں پر ایتو موری تھا اور وہ دیکھتا ہے کہ دھوم کے تو گرنے سے وہاں پر ایک بہت بڑا گھٹا ہو گیا ہے جو اب ایک جھیل بن چکا ہے تاکی کو کچھ سمجھ نہیں آتا اور وہ واپس آ جاتا ہے واپس آ کر وہ اس ڈیٹا کو دیکھتا ہے جس میں ایتا موری کے لوگوں کی ڈیٹیلز ہوتی ہے جو دھوم کے تو گرنے سے مارے گئے تھے اور اس میں میتسوہ کا بھی نام ہوتا ہے ساتھی اس کے موبائل پر میتسوہ نے جتنے بھی نوٹس اس کے لئے لکھے دیں وہ سب کے سب گائب ہو چکے ہوتے ہیں تاکی کو وشواس ہو جاتا ہے کہ جو کچھ اس نے دیکھا تھا وہ صرف ایک سپنا تھا اس کا حقیقت سے کوئی بھی لینا دینا نہیں تھا اب یہاں پر اس کے کمرے میں میس اوکیو دے رہا آتی ہے جس کے ساتھ میتسوہ نے اس کی ڈیٹ فکس کی تھی دراصل وہ بھی اس کا ساتھ دینے کے لئے یہاں پر آئی ہوتی ہے اور وہ دیکھتی ہے کہ تاکی کے ہاتھ پر دھاگوں سے بنا ہوا ایک ریبن بندہ ہوا ہے وہ تاکی سے پوچھتے کہ یہ کہاں سے آیا تاکی بتاتا ہے کہ آج سے تین سال پہلے سن دوہزار تیرہ میں میں ایک لڑکی سے ملا تھا جسے میں نہیں جانتا تھا اسی نے مجھے ہی دیا تھا میں اس سے اپنا لکی چام سمجھتا ہوں اسی لئے ہمیشہ اسے اپنے ہاتھ پر پہنتا ہوں اب اگلی صبح جب تاکی کے دوست اٹھتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ تاکی نے ان کے لئے ایک لیٹر چھوڑا ہوا ہے جس میں لکھا ہوتا ہے کہ تم ٹوکیو واپس چلے جاؤ میں بعد میں آ جاؤں گا وہیں تاکی کو دکھایا جاتا ہے جو شرین کے مندر جاتا ہے یہ مچوہ اور اس کی نانی کا یعنی کہ ان کے پوروجو کا مندر ہے جہاں پر تاکی مچوہ کی بہن اور مچوہ کی نانی کے ساتھ اس وقت گیا تھا جب وہ مچوہ کے شریر میں تھا حالکہ اسے یہ بھی ایک سپنا ہی لگ رہا ہوتا ہے لیکن جب وہ اس جگہ پہنچتا ہے تو دیکھتا ہے کہ وہاں پر شرین کا مندر سچ میں ہے اور اس سے یقین ہو جاتا ہے کہ جو کچھ اس نے ایکسپیرینس کیا تھا وہ سپنا نہیں تھا بلکہ وہ حقیقت تھی بس فرق اتنا تھا کہ تاکی سن 2016 میں تھا اور مچوہ سن 2013 میں یعنی کہ یہاں پر دو الگ الگ ٹائم لائن تھی جس ٹائم لائن میں ان کے شریر بدلتے تھے اسی لئے تاکی نے جب ٹوکیو سے مچوہ کو کال کیا تھا تو اس کا فون نوٹ ریچیبل تھا کیونکہ وہ اس ٹائم تک مر چکی تھی تاکی یہاں پر دیکھتا ہے کہ مچوہ کی وہ بوٹل بھی ہوتی ہے جو خود اس نے مچوہ کے شریر میں رہنے کے بعد یہاں پر رکھی تھی جس بوٹل کے اندر وہ چاول تھے جن چاولوں کو چبانے کے بعد مچوہ نے واپس اسی میں ڈال دیا تھا تاکی وقت بیٹنے کے ساتھ وہ الکوہل بن جائے یہ ان کا ایک پرانا ریواز تھا تاکی اس بوٹل کو کھولتا ہے اور اس میں سے ایک ڈھکن پی جاتا ہے اور جیسی وہ پیتا ہے اس کے من میں اس کے دماغ میں مچوہ کی ساری پرانی یادیں آنا شروع ہو جاتی ہے اسے یاد آتا ہے کہ مچوہ نے کس طرح سے اپنا پورا جیون اتموری میں بیتایا تھا اور اسے یہ بھی یاد آتا ہے کہ جس دن مچوہ نے اوکیو دیرہ اور اس کی ڈیٹ فکس کی تھی جس دن دھوم کے تو گرنے والا تھا اس دن مچوہ کو بہت دکھ ہوا تھا اور وہ اس سے ملنے کے لئے ٹوکیو آئے تھی وہ سے ٹرین میں ملی بھی تھی پر تاکی نے مچوہ کو نہیں پہچانا کیونکہ وہ وقت سن دو ہزار تیرہ کا تھا اس وقت میں وہ مچوہ کو نہیں جانتا تھا مچوہ نے جانے سے پہلے اسے اپنے بالوں سے نکال کر ایک ہاتھ سے بنا ہوا دھاگہ دیا تھا جو آج بھی وہ اپنے ہاتھ میں لکی چام سمجھ کر پہنتا ہے مچوہ کو اس سے بہت دکھ ہوا تھا اور وہ واپس اتموری آ جاتی ہے اور جب وہ دھوم کے تو دیکھ رہی ہوتی ہے تب ہی دھوم کے تو دو ٹکڑوں میں بڑھ جاتا ہے اور ایک ٹکڑا اس کے گاؤں اتموری پر گرتا ہے جس سے مچوہ کے ساتھ اس کے گاؤں کے سبھی لوگ مارے جاتے ہیں اور اگلے پل تاکی کی آنکھ کھلتی ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ ایک بار پھر سے وہ مچوہ کے شریر میں ہیں یہ وہی دن ہوتا ہے جس دن دھوم کے تو زمین پر گرا تھا دراصل تاکی نے وہ لکویڈ وہ الکوہل پینے سے پہلے کہا تھا کہ مجھے ایک موقع اور چاہیے تاکی میں سب کو بچا سکوں اب مچوہ اپنی نانی کے پاس جاتی ہے اور انہیں بتاتی ہے کہ آج کومیٹ ہمارے گاؤں میں گر جائے گا نانی سمجھ جاتی ہے کہ مچوہ کی شریر میں کوئی اور ہے اور وہ سے بتاتی ہے کہ ایسے سپنے مجھے بھی آئے کرتے تھے اور تمہاری موم کو بھی آئے کرتے تھے یہ دراصل تمہیں تمہارے کھاندان سے ملا ہے لیکن سپنوں کے بارے میں میرے پاس کوئی بھی یاد نہیں ہے بس دھنلے دھنلے احساس ہیں اب مچوہ جس کے شریر کے اندر تاکی ہے وہ سمجھ جاتا ہے کہ اگر میں یہاں مچوہ کے شریر میں ہوں تو میرے شریر کے اندر مچوہ ہوگی جو شریر کے مندر میں ہے یعنی کہ وہ اس کے آس پاس ہی ہے اور وہ اس سے ملنے کے لے جاتی ہے وہیں تاکی کو دکھایا جاتا ہے جس کے شریر میں مچوہ ہے اور جب وہ اوپر سے اپنے گاؤں کو دیکھتی تو وہ دیکھتی ہے کہ وہاں پر صرف ایک تالاب ہے اسے ایسا اس لئے دکھ رہا ہوتا ہے کیونکہ اس کا شریر ابھی سن دو ہزار سولہ میں ہے وہ سمجھ جاتی ہے کہ یہاں پر دھومکے تو گرا تھا جس سے پورا کا پورا گاؤں تباہ ہو گیا اور تب ہی اسے تاکی کی آواز سنائی دیتی ہے دراصل تاکی بھی جو مچوہ کے شریر میں وہ یہاں پہنچ چکا ہے پر وہ سن دو ہزار تیرہ میں ہے اور مچوہ جو تاکی کے شریر میں ہے وہ سن دو ہزار سولہ میں ہے اسی لئے یہ ایک دوسرے کو دیکھ نہیں سکتے پر تب ہی سورس ڈھل جاتا ہے جیپنیس کلچر کے حساب سے شام کا وقت ایک ایسا وقت ہوتا ہے جس وقت میں انسان ایسی چیزیں دیکھ سکتا ہے جو اس دنیا میں کوئی نہیں دیکھ سکتا اور جیسے یہاں پر شام ہوتی ہے یہ دونوں الگ الگ وقت میں ہونے کے باوجود بھی پہلی بار ایک دوسرے کے سامنے آ جاتے ہیں اور اس پل میں یہ دونوں اپنے اپنے شریر میں یعنی کی اپنے اپنے استیتوں میں ہوتے ہیں تاکہ کہ ہاتھ میں جو دھاگے کا بینڈ ہوتا ہے جو مچوہ نے اسے دیا تھا وہ اسے واپس کرتا ہے وہ کہتا ہے جس وقت میں تم نے مجھے دیا تھا اس وقت میں میں تمہیں جانتا ہی نہیں تھا میں نے پچھلے تین سالوں سے اسے سنبھال کر رکھا ہے اور تب ہی آسمان میں دیکھتے ہیں جائنے دھوم کے تو دکھنا شروع ہو جاتا ہے تاکہ مچوہ سے کہتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کو بھول نہ جائیں اسی لئے اپنا اپنا نام ایک دوسرے کے ہاتھ پر لکھ دیتے ہیں تاکہ اپنا نام مچوہ کے ہاتھ پر لکھتا ہے پر جیسی مچوہ اپنا نام اس کے ہاتھ پر لکھنے والی ہوتی ہے یہ پہر ختم ہو جاتا ہے اور مچوہ یہاں سے گائب ہو جاتی ہے یعنی کی وہ اپنے وقت سن دو ہزار تیرہ میں چلی گئی ہے اور تاکہ یہاں سن دو ہزار سولہ میں رہ جاتا ہے تاکہ کہتا ہے کہ اس سے پہلے کہ میں اس کا نام بھول جاؤں اسے اپنے ہاتھ پر لکھ لیتا ہوں پر جیسی وہ نام لکھنے والا ہوتا ہے اس کی میموریز ختم ہو جاتی ہے اسے یاد ہوتا ہے کہ میں یہاں پر کسی کو بچانے آیا ہوں پر اس کا نام کیا تھا وہ بھول چکا ہے وہی مچوہ کو دکھایا جاتا ہے جو اپنے پورے ٹاؤن کو بچانا چاہتی ہے کیونکہ اب دھوم کےتو دو حصوں میں بڑھ چکا ہے اس کی یادیں بھی اب دھیرے دھیرے ختم ہو رہی ہوتی ہیں اور جب وہ اپنے ہاتھ پر دیکھتی ہے تو وہاں پر تاکہ کا نام نہیں ہوتا بلکہ تاکہ نے آئی لیو لکھا ہوتا ہے اس کے بعد مچوہ اپنے ڈیڈ کے پاس جاتی ہے اور انہیں کہتی ہے کہ ہمیں گاؤں کھالی کروانا ہوگا دھوم کےتو کا ٹکڑا کبھی بھی ہمارے گاؤں پر گر سکتا ہے اس کے ڈیڈ دیکھتے ہیں کہ دھوم کےتو دو ٹکڑوں میں بڑھ چکا ہوتا ہے جیسا کی پہلے مچوہ نے انہیں بتایا تھا اور اب انہیں مچوہ کی بات پر وشواس ہو جاتا ہے اسی لیو گاؤں کے سبھی لوگوں کو لے کر گاؤں سے دور جو سکول ہوتا ہے وہاں پر چلے جاتے ہیں اور جب ان کے گاؤں میں دھوم کےتو گرتا ہے تو گاؤں تو تباہ ہو جاتا ہے لیکن سب کے سب بچ جاتے ہیں وہیں تاکی کو دکھایا جاتا ہے جو اب سب کچھ بھول چکا ہے اسے کچھ بھی یاد نہیں ہے وہ واپس ٹوکیو آ جاتا ہے وقت بیٹھتا ہے اور چار سال بیٹھ جاتے ہیں تاکی کو اب کچھ یاد نہیں ہے لیکن اسے احساس ہے کہ کچھ تو ہے جو اس کی زندگی میں ادھورہ ہے اسی لیے وہ ہمیشہ خویہ خویہ رہتا ہے وہی مچوہ جو اب خود بھی ٹوکیو شہر میں آ چکی ہے اس کے دل میں بھی اسی طرح کے احساس ہوتے ہیں اسے بھی لگتا ہے کہ اسے کسی کی تلاش ہے پر وہ کون ہیں اس کے بارے میں اسے کچھ بھی نہیں پتا اور ایک دن جب یہ دونوں الگ لگ ٹرینز میں ہوتے ہیں اور جب ان کی ٹرین آمنے سامنے سے گزرتی ہے تو یہ ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں اور ان دونوں کو یہ احساس ہوتا ہے کہ جس کی انہیں تلاش تھی وہ یہی ہے یہ دونوں اپنے اپنے سٹیشن پر اتر جاتے ہیں اور پاگلوں کی طرح ایک دوسرے کی طرح بھاگنا شروع کرتے ہیں کچھ ہی دیر بعد یہ سٹیشن پر ایک دوسرے کے سامنے ہوتے ہیں پر یہ دونوں بات نہیں کرتے ایک دوسرے کو کروس کر جاتے ہیں پر تاکی سے رہا نہیں جاتا اور وہ مٹسوہ سے کہتا ہے کہ ہم دونوں پہلے بھی مل چکے ہیں مٹسوہ کی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں وہ کہتی ہے ہاں شاید یہ سن کر تاکی کی آنکھوں میں بھی آنسو آ جاتے ہیں اور اس کے بعد یہ دونوں ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں بٹ یو نیم اور اسی کے ساتھ ایک کہانی Your Name ختم ہو جاتی ہے یہ مووی year 2017 میں ریلیز ہوئی تھی IMDB پر اس کی ریٹنگ ہے 8.4 اس مووی کا بجٹ نہیں دیا گیا لیکن اس نے کمائی کی تھی 41.44 بلین یین کی جو کی ایک جیپنیز کرنسی ہے امید کرتے ہیں کہ یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی